بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کلاسی آمیری شیوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور اولا آج عید کا دن ہے اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک تو شروع ہم کرتے ہیں عمران خان کی عید سے کیا آج عمران خان نے عید الازہا جس کو بڑی عید کہا جاتا ہے عید کی نماز ادا کیا ہے یا پھر نہیں کی مستند خبریں کیا ہیں یہ ساری ریپورٹس آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جب عید الفطر تھی تو سرکاری سطح کے اوپر یہ خبر چلوائی گئی تھی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب اور اس کے ساتھ پھر سیکیورٹی افسران بھی تھے انہوں نے باقیدہ طور پر عید الفطر ادا کی ہے اور بعد میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی آپ اندازہ کریں یہ بات میں اس چیز کی تصدیق ہوئی تو بالکل یہ سچ ثابت ہوا تھا وجہ یہ بتائی گی تھی کہ سیکیورٹی رسک ہے اچھا یاد ہوگئے کیونکہ جب بھی عمران خان کہیں سے نظر آتے ہیں اگر وہ عوام میں آ جائیں دو چار لوگ بھی اس کے عدد ہو جائیں پھر نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں بیسیکلی خوف یہ ہوتا ہے تب عمران خان کو اٹک جیل سے لایا جا رہا تھا اس وقت بھی جیل کے بیرک سے آوازیں آئیں تھی عمران خان کے حق میں عمران خان زندہ بات اس قسم کی تو یہ ایک ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو عوام کے اندر نہیں لائے جاتا بہرحال ہم آج کی عید کی نماز کے اوپر آ جاتے ہیں پہلے ہم قربانی کا ذکر کر لیتے ہیں کل پساویرز وغیرہ آگئے تھی کہ عمران خان کی قربانی کے لیے ایک جانور بڑا جانور خریدا گیا تھا ان کے نام کی قربانی کر دی گئی ہے لیکن عید کی نماز کے حوارے سے رزوان قاضی صاحب ہمارے دونے نیوز کے ریپورٹر ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اور اڈیالہ جیل کے اندر وہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کی یہ بیٹ ہے تو آج انہوں نے گیارہ بج کر گیارہ میرٹس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اڈیالہ جیل کے اندر عید الفطر کی طرح عید الازحاب بھی گزر گئی آگے انہوں نے لکھا سیکیورٹی رسک اور آگے سوال انشاء یعنی جس قسم کا بہانہ بنایا گیا تھا عید الفطر کے موقع پر کی سیکیورٹی رسک ہے اسی وجہ سے عید کی نماز ادار نہیں کرنے دی جاتی تو سیم ایز ایٹ ایسا ہی کیا گیا عید الازحاب کی نماز بھی ادار نہیں کرنے دی گئی یعنی یہ کون سا سیکیورٹی رسک ہے جو جیل کے اندر کسی کو نماز تک ادار نہیں کرنے دیتا یہ وہ فیرونیت ہے یہ وہ ہمارے حکمران ہیں یہ وہ جیل سپریڈینٹ ہے یہ باقی قاضی فائزیس صاحب ہیں چیف جسٹس صاحب ہیں تو اس کے اوپر از خود نوٹس بھی لے سکتے لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قاضی صاحب کہ دھیان اس سائٹ پر جائے یاد رکھئے جو حکومت کسی کو احرام میں اگر کوئی بندہ احرام میں ہو تب بھی اس کو روک دیا جائے کہ آپ حج نہ کریں حالانکہ تمام بقاطب فکر کا ایک متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ احرام باندھ رہتا ہے اس کا حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو حج کا سفر کوئی بندہ شروع کر چکا ہو اور حکومت وقت اس کو روک دے تو اس سے بڑا منافق اور کون ہو سکتا ہے تو عید کی نماز ادار نہ کرنے دینا یہ تو میرے خال میں اس سے بھی پیچھ ہے پر آج کنفرم خبر یہ ہے عمران خان شاہ محمد قریشی صاحب کو اور باقی جو لوگ ہیں ان کو عید کی نماز ادار نہیں کرنی دی گئی ہاں یہ ہو سکتا ہے آج نواز شریف صاحب نے جاتی عمرہ میں اور ان کے ساتھ وہ باقی انگلوں منگلوں جو تھے وہ بھی تھے اور کافی عرصے بعد یہ سارا جو ٹبر ہے اکٹھا ہوا ہے اور انہوں نے عید کی نماز ادا کی ہے جاتی عمرہ میں شباز شریف صاحب نے مادل ٹور میں ادا کی ہے سرداری صاحب کل سے وہ چلے گئے تھے اپنی جگہ پر جھاں وہ جاتے ہیں اڈیالی جیل کے بعد مختلف کارکنان کا سیمابیہ تحر جس کو لیڈ کر رہی تھی انہیں احتجاجی مظاہرہ کیا رات لیکن اس کے باوجود کچھ کارکنان وہاں سے گرفتار بھی کیے گئے یعنی اب صورت حال یہ ہے کہ آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے چھوٹا سا احتجاج تھا لیکن اس کے ساتھ آج عمران خان نے اپنا ایک پیغام بھیجوایا ہے قوم کے نام ایک تو انہوں نے اپنی قوم کو عید العزہا کی مبارک بات دی ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان کرکر بورٹ کے حوالے سے جو اس کے زوال پذیر ہو چکی ہے کہ ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے جنگل کے بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تمام ادارے تباہ کر سکتا ہے تباہ ہو چکے ہیں مختلف اداروں کا خان صاحب نے ذکر بھی کیا ہے اور ساتھ اپنی قوم کے حمد قداد بھی دی ہے کہ آپ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں میں بھی ڈٹا ہوا ہوں تو یہ خان صاحب کا پیغام آج جیل سے عوام تک پہنچا ہے اور اس کے ساتھ اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ اب اس ٹوئٹ کے اوپر بھی خان صاحب کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے پہلے دو سو مقدمے ان کے اوپر موجود ہیں اگر ایک اور ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا بھرلے اس کے اوپر آج فواہ چودری صاحب نے بڑا زبرست قسم کا ٹوئٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ آج عید کے موقع پر شیخ رشید صاحب نے بھی زبرست قسم کی گفتگو کی ہے فواہ چودری صاحب نے عید کی مبارک بات دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عید ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں قیدیوں کے نام ہے تو اس وقت ناحق قید کاٹ رہی ہیں اور اسی طرح شیخ رشید صاحب نے بھی بڑی زبرست قسم کی گفتگو کی ہے انہوں نے قوم کو عید کی مبارک بات بھی دی ہے اور ساتھ انہوں نے آگے جو بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو وہ وزیراعظم چاہیے ہوتا ہے جو ان کی چاپ لوسی کرے اب ان کے لیے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا یہ قوم کے لیے نہیں ہے کہ قوم کو کیا وزیراعظم چاہیے ان کو جو وزیراعظم چاہیے وہ ان کی چاپ لوسی کرے شباز شریف صاحب کے اوپر آج شیخ رشید صاحب نے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے اور ایک پیغام بھیجائے کہ حضور والا آپ بوٹ چارٹ ہیں آپ چاپ لوسی والے ہیں جو چاپ لوسی والا نہیں ہوتا وہ ان کو پسند نہیں ہوتا اور شقینا یہ تو پاکستان کی حقیقت ہے جو وزیراعظم خان صاحب ابن کے سینر جنرلسٹ ہیں وہ سارے سارے اس چیز کے اوپر اس بات کے اوپر تزدیق کر چکے ہیں اگر خان صاحب کل وزیراعظم بننا چاہے تو کوئی دنیا کے طاقت اس کو روک نہیں سکتی ان کو منتے کر رہے ہیں کہ آپ آئیں وزیراعظم آفیس وہ سبھالیں لیکن خان صاحب یہ کہتا ہے کہ مجھے چاپ لوسی والا وزیراعظم نہیں بننا وزیراعظم بننا ہے تو قوم کی حکمرانی والا وزیراعظم بننا ہے اور فیصلے کرنے ہیں اپنی مرضی کے آئین و قانون کے مطابق جو فیصلے ہوں گے وہ کریں گے یعنی کسی کی ڈیکٹیشن کے اوپر کچھ نہیں ہوگا چاپ لوسی والا بوڑ چارٹ والا وزیراعظم خان صاحب نہ پہلے کبھی بنا ہے اور نہ ہی وہ بننے والا ہے پر پاکستان کی صورتحال میں یہ ہے اگلی خبر انتہائی اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ایک تو ملکو برطانیہ کے اندر جا رہے تھے عزر صدیق صاحب وہاں پہ موجود تھے میں نے ٹویٹر کے اوپر اس حوالے سے بہت سی پوسٹیں بھی کی تھی ان کو آج برطانیہ جانے سے روک دیا گیا